ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اخبارات میں نا آئے دن حاسوں کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلان جگہ ایک خوفناک ایکسیڈنڈ ہو گیا ہے اور یہ صبح صبح ہستے کھیلتے وہ گھر سے نکلا تھا حاس نے اس کی جان لے لی ہے ایک گھر کے کئی کئی افراد ہوتے ہیں جو ہلاک ہو جاتے ہیں ہستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے خبر آتی ہے کہ کسی نے اسے قتل کر دیا یا کوئی اندھی گولی آئی اور اس سے جابہک ہو گیا یا ڈاکو نے ڈوٹ لیا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے صحیح سالم تھا بس اچانک فالج ہو گیا ہے کبھی خبر آتی ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی کبھی خبر آتی ہے کہ چھت گر گئی ہے کبھی نہر میں ڈوب گیا ہے جیسے آج کل یہ کرونا کی وبا عام ہے وہ خبر آئی کہ تھا تو بلکل ٹھیک تھا لیکن اچانک کرونا وائرس کا حملہ ہو گیا ویچارہ فوت ہو گیا یا وہ گھر سے سبزی لینے کے لینے نکلے ہے واپس نہیں ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں چلا گیا وہ پتہ چلا کہ وہ آغواہ ہو گیا یا پولیس والے بیچارے کو بے گناہی تھانے کے اندر لے گئے غرض ہے کہ روزانہ اخبار میں اس طرح کے ہاتھ ساتھ کی خبریں آتی رہتی ہیں جسے پڑ پڑ کر اور سن سن کر انسان کے دل میں ایک خوف سا جم جاتا ہے خوف جم جاتا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا بھی وہ آدمی ڈر رہا ہوتا ہے اور باہر بھی نکلتا ہے تو ڈر کر نکلتا ہے اللہ اکبر اپنا گھر سے وہ باہر گیا اور تھوڑی دیر اگر واپسی میں دیر ہو گی تو پھر کیا ہوا کہ والدین بھی پریشان ہیں بہن بھائی بھی پریشان ہیں اور کئی دماغ کے اندر ہاتھ سے آ جاتے ہیں واقعات آ جاتے ہیں کہ فنا گیا تھا وہ اس کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا بس اس طرح آدمی خوف کی فضاء کے اندر اور ہر آدمی اسی طرح گھرا ہوا ہے ہر آدمی کے اندر یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کل کیا ہو جائے رات کیا ہو جائے تو یہ ہے تو ہمارے گناہوں کی شامل کہ اللہ تعالی نے جیسے فرمایا کہ اگر تم گناہ کرو گے میرے نا فرمانی کرو گے تو میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دوں گا لباس الجوعی والخوف یہ دیکھ لیں کہ کسی کو بھوک آتی ہے چلو ایک دن دو دن تین دن نہیں ملتا لیکن لباس الجوعی والخوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوف کا اللہ لباس پہنا دیں گے بھوک کا اسے لباس پہنا دیں گے جیسے طرح یہ لباس ہمارے تن سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح بھوک بھی ہم سے جدا نہیں ہوگی خوف بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا تو یہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت خوف کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف و حراس کی کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے قربان جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے دعا سکھائی اپنی امت کا کس قدر انہوں نے خیال کیا ہے اور فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر نقصان سے ہر حاصل سے ہر بلا سے ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے سیدان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ صبح و شام یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی اور ایک دوسری روایت کرنے رہا تھا ہے کہ نہ کہانی حاصل بھی اسے نہیں پہنچے گا نہ کہانی اسے کوئی آفت بھی نہیں پہنچے گی بلا بھی نہیں پہنچے گی نہ کہانی سے مراد ہے کہ اچانک آنے والے کوئی آفت ہوتی ہے اسے نہیں پہنچے گی وہ دعا یہ ہے یہ آپ کو سکرین پر لکھے وہ بھی نظر آ رہی ہے بسم اللہ اللہی اللہی لا یزرر معسمی ہی شیئن فی الارضی یا آپ دعا کو یاد کر لیں یا کسی سے یاد کروالیں بس اس دعا کو تین مرتبہ یہ صبح و شام پڑھنا ہے اس کے بعد آپ بے خوف ہو جائیں کہ ساری دنیا بھی اگر تباہ ہو جائے تو اس دعا کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ خراش بھی نہیں آئے گی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی فرمای ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی اس لئے اس پہ شک نہیں کرنا یہ دعا تین مرتبہ صبح و شام لازمان پڑھ لیا کریں اب میں آپ کو اس کے واقعہ سنانا چاہوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور بہت ویڈیو بھی لمبی بن جائے گی بزرگوں کے واقعات بھی ہیں عوام الناس کے واقعات بھی ہیں بس میں اتنا یاد رکھ لیں کہ واقعات ایسے ایسے آتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو حاصل پیش آیا تو وہ کیسے حاصل سے بچے اللہ نے ان کو کیسے بچا لیا تو اس دعا کو پڑھیں یہ دعا عام طور پر اب مدارس میں بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے ان کو بھی پڑھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اور تمام کو اپنے حفظ و مان کے اندر رکھیں بلکہ تمام امت مسلمہ جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی صحتوں کی حفاظت فرمائے ان کو ان کی حادثوں سے حفاظت فرمائے آخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ